دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو انسانوں ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا یہ ہمارے میرے نبی کی امت ہیں کسی نے بتایا کسی نے محنت نہیں کی آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا ہر دفعہ یہاں سے پاس شروع کی تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں کسی پہ ہاتھ نہ ڈال میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا ہے کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوہ نہیں کی زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے پھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو آف کرنا تر گزر کرنا سیکھو اپنے اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ فلان کی سازش ہے جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان امریکہ کی سازش ہے جیسا یہ ہودیوں کی سازش یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑھا ہوا یہ امریکہ کی سازش یہ ہودیوں کی سازش جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش یہ ہودیوں کی سازش نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں یہ کسی دشمن کی سازش میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کرے تھے اقواس مت کرو ماں کو کری تھی اقواس مت کرو تو اس کی ماں کے آنس تو ایسے گر رہے تھے یہ امریکہ کی سازش اور میرے نبی نے اسے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو قطع کب آئے تھے کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے گی ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں ہمارے اندر سے کتنی بڑی لانت ہے جھوٹ آپ نے فرما جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تین میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کونسا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بولتا ہے ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے ہر سیسدان جھوٹ بول رہا ہے ہر سے مراد ہے سو میں 99 ایک لاکھ میں نو ہا 9999 وہ ایک لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دشمن خود ہیں جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور یوسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سب ہمیں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے سپین کی تاریخ پاکستان کے حالہ سپین کی تاریخ پاکستان کے حالہ سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالہ آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح غرب کو مٹا دیا سپین سے ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار پیچ اس کے گرجہ بنا ہوگا ہے سلیمیں لٹکی ہوئی ہیں مت پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے بورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھ لیں لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی پڑھا نہ دھیر پڑھا یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ مدلسی کے درس ہوتے تھے علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی ابن عربی کے تصوف کے نکات کھلے جاتے تھے ابن حضب کے فضیحی بطالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلط جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ و قارم رسول کے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ دو ایک ان کے لئے تفریح کی جگہ بنی میں تو امہ سے بھی رو رہا تھا دل سے بھی رو رہا تھا اور زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگ کو گوش نہیں ہے وہ کیا کرتے دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت صوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت زبان کی نفرت کون کون سا زخم ہے یہ اس جسم پہ نہیں لگا کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پہ نہیں چلائے وہ ایسے ہی پڑا ہوتا تھا پھر وہاں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اس سات سو سال پرانی پران کی آیات اب بھی اسی طرح نکھی ہوئے ہیں سو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کی تزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے با تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو آپ اس کی نفرت ہے مٹان دو اللہ کے باست اپنی جان کے دشمن نہ بنا آف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو تاریخ میری کمزوری رہی ہے میں پچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی سوک تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آگے تو اور پڑھنے کا لگیا پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جونچیس پڑھی وہ یاد رہے گی مسارت سلسل میں تو ایسے بس ڈوبتا کو بھرتا رہا ڈوبتا کو بھرتا رہا کہ یا اللہ میں یہاں اس دردی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سال سو سال جن ایٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن ایٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسوں جذب کیے جن درو دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں پرتبہ کے قبرستان پہ شہر بناو نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی پڑے گی نہ کسی چھوڑے گی میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میری نماز قبول کر لے یعنی اشاروں میں نماز پڑھتا پھر رکو پھر سجدہ اللہ کسی پڑھتا ہوں تو وہ سجدہ اتنا کر کے تھا کیونکہ جو داڑی والے اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سیپورٹ ہی لگ جاتا ہے کہ کہیں کسی کونے میں چھوکے نماز نہ پڑھ لیں تو ایک سیپورٹ ہی والے ہمارے پیشے پیشو کر رہا تھا شکریہ یا اللہ میں بھی ان میں بوجھا ہوں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول لگ سکی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو درگزر سیکھو حضرت دبلیق سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا لیکن میرے پھائیو دنیا بھی پھری ہے تاریخ بھی پڑی ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ سو مراجع ہے نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے تین سو سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر ان گیارہ سو سال میں تبلیغ جیسا گام کبھی نہیں ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں تبلیغ میں وقت دو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے اگر لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کر کہ ہر مہینے تین دن لگانے کرو گے نیت کرتے ہو نیت ہر مہینے تین دن لگانے شروع کرتے ہیں تمہاری زندگی میں تبدیلی آجائے گا چھے برعظم کے انسان خدم انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو ہر طبقے کو ہدایت مل لے جب توافوں کے طرف زیان گئے پھنکا خسروں کو بھی تو لینے چاہیے وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ گئے تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑی ہے پانچ وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے جب میرے اس کی پہلی ملکات ہوئی میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی کہا جی قدی نہیں قدی جمعہ پڑھے ہے جی قدی نہیں عید پڑھی جی قدی نہیں میں کیوں کہا جی اے محلوی ساڑھے نال نفرت کریں انتنوٹ اسم ہی پرہ پرہ رہ جانے تو سب پیار کی تیسی آگئے اس کا چلہ بھی لگ چکے یا داڑی بھی رکھ لی ایک میں جی ملا ناجم اس کے بال کٹھو بھائے سارا کو سٹھ سٹھ کیا وہ کچھ ہر سے بعد پھر میں دیکھ انہیں سرخی لگا ہی اس نے بھائی اپنے واقعہ سنگی کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولی صاحب نے آکھے اے خسرا کدے اندر وڑا ہے انہوں باہر کٹو انہوں باہر کٹو دو بٹے ایک سنگ گئی ہماری جماعت پچانوے میں تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ہوت کا وہ پریزنٹ تھا صدر تھا اس نے کہا جی مسلمان کافر نہیں سوشلزم سے متاثر تو اس کے ہم بات کرتے تھے ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شکر تھے دہریے 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 ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد زہر کے نماز تھی اثر اثر کے نماز حضور کر لیا تھا اور مسا کے لیے پانی لیا مسا کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز ہے امام مسجد اے دیر یہ اندر کدے وڑا ہے نو بائر کر دو تو میں نے وہ پانی ہیوں کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں لیا اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دیر یہ نو بائر کر دو تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو محبت سیکھو اللہ سے صلاح کر لو توبہ کرو یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی خدایت وہ اس عالم میں مر گئے تو بدہ نہیں کونسی جہنم میں جائیں تو نیت کرتے ہیں ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ میں آج تک جو ہوا ہوا آئندہ توبہ صلاح کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں صلاح کر کے اٹھیں تو اس کی بھی نیت کرتے ہو ابھی تمہارے آنے سے پہلے سپین کے ایک ساتھی سے بات ہوں جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں ان کے ہوتلز ہیں تو ہوتل میں شراب چلتی ہے انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے سلوکر کہ جینا اسی جی توبہ کیتی ہے بر جیسی شراب بیچڑی بند کرتی ہیں شراب بند کرتی ہیں شراب بند کرتی ہیں مختلف جب ان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے وہاں توبہ کی ہم نے سوچ رہا تھا ہم مکہ جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے لیکن وہ تو ادھر ہی ہے انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی تو بس یہ ہماری توبہ ہماری توبہ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو ٹھیک ہے جو پیچھے گزر گئی یہ اللہ معاف کر دے آئندہ تجھ سے صلح کر کے چلیں گے اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کونسا آخہ کام ہے پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جائے اس دربار میں معافی کے سوا معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کونی اللہ کی بار تو توبہ کبھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ قبول فرمالے اب حاج والوں سے کوئی موقع ملا تو کرنوں گا ورنہ میں ہی مکے جل کے بعد کریں گے لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی ضرورت اسی کے ہو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں محبت سیکھو معاف کرنا سیکھو مان باپ کے آگے چھپ رہنا سیکھو بیوی کی کمی بیشی بھرداش کرنا سیکھو حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ سبر کرو حوصلے سے کام کرو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ سحیل احمد مشہور اداکار ہے نائنٹی سکس میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی یہ ہمارے ساتھ تھا گجا مالک اسے کہنا کہا مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر زندگی پر ایک روپیہ حرام نہیں تھا ایک روپیہ رشوت نہیں اب بے تقلب ہو چکی ہے تعلق بن چکا ہے تو میں کہتے دوکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے میں نے آگے کہا دوکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے دو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا کہا جی بس کیا بتاؤ آٹھویں جماعت میں تھا فلم دیکھنے چلا گیا واپس ہے تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھنے کیا تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے میں تمہیں اداکار بن کے دیکھوں کہا یہ وہ شیطانی زد پر آجی ہو رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ استادو تو شاگرد کے ساتھ اور یہ سختی ہے سکول ٹیچر بھی وہ درسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ سختی کا لہجہ کھان پکڑوانا ہے مارنا پیٹنا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں اولاد پہ سختی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے چکے ہیں میرے والے صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا چکے ہیں میں گھر میں جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ کا واہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہے لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو اپنے باپ کا ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا چوتھی جماعت میں تھا میں ہمارے استاد تھے ماسٹر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی استاد وہ زمانے کے استاد ہوتے ہی مہنتی تھی لیکن مارتے بہت تھے وہ نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا سلیٹے ہوتی تھی اس میں اب میں کوئی بارویں نمبر پہ بیٹھوں گا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نے ٹھو 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 سوٹے بھی مکے بھی میں گل بھی مر گئے مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے سوال تو آتا نہیں پکی گلے سوٹے ہیں اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلوں کیا چکر چلوں تو تھوڑا سا بیک گرانڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیدارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہمارے ہماری طرف سے گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے گھی جاتا تھا آٹا جاتا تھا مکھن جاتا تھا چینی جاتی تھی مرچیں جاتی تھی جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی دو مہینے پہلے میرے استاد جنہیں کہا تھا کہ پتر مرچان پھجوا دے اب بین واقعی مرچان پھجوا دے وہ میں بھول گیا کہنا کہنا بھول گیا تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا جانت کیسے تو دو مہینے پرانی بات جانتا تھا جب میرے سے آگے دو لڑکے رہ گئے اس وقت یہ سارا پشلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا میں نے کہا استاد جی اببا جی پہ آن دین کل مرچان پہنچ جا سا اببا جی پہ آن دین کل مرچان پہنچ جا سا انہوں نے کہا شاو باش میرے بھول در دوبائے جا یہ جھوٹ کس نے بلوایا استاد نے اس کے ڈنڈے نے اس کی سختی نے ماباپ سے بھی کہتا ہوں مدر سے کی علماء سے کہتا ہوں سکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں محبت سیکھو محبت سکھاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماباپ کی محبت سیکھو ان کی شدت کو پرداش کرنا سیکھو بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی پرداش کر آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی پرداش کرو ماں کی پرداش کرو بہنوں کی پرداش کرو جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ پرداشت میں چھپے ہوئے اور تبلیغ میں وقت دو تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ تبلیغ کا اس میں ٹائم دیا کرو آپ کو بہت نفع ہو اللہ تعالیٰ چلاب کو آگے بڑھائے گا کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچہ لے جانے والا عمل ہے جھک جانا ماف کرنا درگ درگ کرنا تو اس کی بھی نیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو وصلی علی محمد کما انتا اہلو قفل بنا ما انتا اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم قطب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم اقفل المومنین والمومنات